ایک ہمارے وقف جدید کے معلم نے جو پانچ سو انسٹھ گافبے میں ہیں ایک احمدی دوست چوری شریف حمد صاحب باجبہ کی ایک رویہ اب لکھی ہے جو بہت مانا خیز ہے اور اس رویہ کے ذریعے ایک ایسا پیغام مجسر آیا ہے جو میں آپکستان نے پڑھ کے سلانا چاہتا ہوں انہوں نے گویا میں شریف بائیو صاحب نے دیکھا کہ ان کی توجہ مطی کی انجیل باب پانچ کی طرف مبذول کروائی جا رہی ہے اس کو دیکھو اس میں کوئی اہم پیغام ہے آج زمانے کے لیے وہ میں نے نکلوائی ہے وہ میں الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں وہ معلوم ہوتا ہے اس وقت جو حضرت مسیم علیہ السلام کی جماعت پہ جو دور گزر رہا ہے اسی سے تعلق میں ہے یہ حضرت مسیح کے مطلق ہے کہ وہ اس بھیل کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے بہت ہی اہم پیغام ہے اور کتنا مناسب حال ہے ماشاءاللہ دل کی غریب تو جماعت احمدیہ سے بڑھ کر اور کوئی جماعت اس سے دنیا میں نہیں اور آگے پھر دیکھیں جو نقشے ظاہر ہوتے ہیں وہ سب بینے ہی جماعت احمدیہ پہ جسپا ہوتے ہیں وہ اس بھیل کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں پس ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کہ جو بھی جماعت احمدیہ سے منسلک جو سن رہے ہیں اس بات کو ان میں سے ایک گواہ ہے کہ آج دنیا بھر میں خدا کے سبب سے ستائے جانے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے اور راستبازی کے سبب سے ستائے گئے محض سچائی کو پکڑ لینے کی باعث ان کو دکھتی ہے گیا ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لانتان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم کو مبارک ہو تو تم مبارک ہوگے یا مبارک ہوگے کہنا چاہیے خوشی کرنا اور نہت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستائے تھا بس مسیح اول کا پیغام مسیح ثانی کی جماعت پر دیکھیں کیسا خوبصورتی کے ساتھ اسپاند رہا ہے تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا زمین کے نمک ہو یعنی تمہارے اندر تقویٰ ہے اللہ کی پیار اس کی محبت کے نتیجے میں تم زمین کے لیے ایک نمک کا کام دے رہے ہو تم ہی سے زندگی کی لذت ہے اگر نمک کا مزہ جاتا رہا پھر اسے کون سا نمکین کرے گا پس یہ بہت ہی اہم پیغام ہے جماعت کے لیے اپنے تقویٰ کے حفاظت کریں کیونکہ وہی زندگی کے نمک ہے پھر وہ کس کس کسی کام کا نہیں سو اس کے سوائے اس کے کہ باہر پھینک دیا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روند آ جائے تم دنیا کے نور ہو جو شہر سے پہاڑ پر برسا ہے جو شہر پہاڑ پر برسا ہے شہر پہاڑ غالباً نام ہے اس کا سمجھ نہیں ہے اس کی پھر یہ آپ جانتے ہیں بسا ہے بسا ہے اوہو میں سمجھ گیا ہوں یہ برسا ہے نہیں بلکہ بسا ہے لفظ ہے ٹھیک ہے اب سم ٹھیک ہے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا یعنی تم بلندی پر واقع ہو جیسا سورج بلندی پر ہوتا ہے اور سب کو دکھائی دیتا ہے تم خدا تعالیٰ کے وہ بندے ہو جنہیں ایک بلندی پر بسایا گیا ہے اور تم نور ہو اس لیے تم چھپ نہیں سکتے اور چراغ جلا کر پیمانے کی نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں اس میں مسیح کی پرحکمت باتوں کی خوشبو اور محق دیکھیں کیسی پلطف ہے اور دل کو سرور پہنچاتی ہے کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں کہ تم اونچی جگہ پر رکھے رہے ہو اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ نے تمہیں اونچا ہی رکھنا تھا جس نے تمہیں نور بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ نور کی جگہ کہاں ہے پس جیسے تم شمہ دان کو جلا کر چیزوں کے نیچے نہیں چھپا دیا کرتے بلکہ اصل مرتبے اور مقام کی جگہ پر چراغ دان پر رکھتے ہو تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں صرف محاورہ بدلہ ہے باپ اور بیٹے کا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تددیل فرما دیا ہے مگر جہاں تک محبت و تعلق کے رشتوں کا معاملہ ہے وہاں یہی محاورہ قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے کہ تم اس طرح پہچانتے ہو اس نور کو یعنی محمد رسول اللہ کو جیسے باپ بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ جس طرح باپ کی صفات بیٹے میں جلوہ گر ہوں تو باپ پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے منہ اس کو کچھ پتہ نہیں اسی طرح تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس نور کو جو ان پر نازل ہوا یعنی قرآن کریم خدا کی صفات سے پہچانو اور وہ صفات تو سب کو دکھائی دے رہے ہیں اس طرح باپ کے مور لگ جاتی ہے بیٹے کی صفات پر اس کے خد و خال پر اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اللہ کی چھاپ ہے اللہ کی مور ہے پس باپ کا محاورہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جن معنوں میں قرآن میں ہے لیکن کیونکہ بعد میں عیسائیوں نے اسے غلط استعمال کیا اس لئے اب یہ محاورہ متروک ہو چکا ہے چھوڑا جا چکا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں اگر مسیح کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرے تو مسیح مہود یا مہدی مہود کو کیسے یہ مجال ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو یہ اس کلام کو جو آپ پر نازل ہوا منسوخ کر سکے ایک شوشہ بھی کلام الہی کا کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا وہ کلام جو محمد رسول اللہ پر اترا ہے وہ سب زمانوں کے لئے ہے اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اور آپ کے پاک کلام کو بھی ان معنوں میں وہی عظمت حاصل ہے کہ ناقابل تنصیخ ہیں کوئی دنیا میں ماں ایسی نہیں جو بچہ جنے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لفظ ایک حرف پر قلم پھر سکے یعنی خدا کی تقدیر نے آپ کو ہمیشہ کے لئے ان معنوں میں زندہ کر دیا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کے کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹرے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا یہاں حضرت مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ اس وقت تک یہ کتاب منسوخ نہیں ہوگی جب تک اس کی تاری باتیں پوری نہ ہو جائیں اسے مراد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے کہ جب آپ تشریف لے آئیں گے تو جیسا کہ خود انجیل میں پیش گوئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ایسا ہی ہوگا جیسے خدا کا آنا ہو اس کے بعد جو پچھلی باتیں ہیں وہ سب پسہ پارینہ بن جائیں گی ان کے لئے سند ہوں گی جو ان پر ایمان رکھتے ہیں مگر دنیا کے لئے ان کی حسیت ایک سابقہ قسم کو تھی نہیں کہہ سکتے لیکن ایک گزری ہوئی حسین داستان کسی بن جائے گی جس کا وقت ختم ہو چکا ہو بس یہ مراد ہے کہ اس وقت تک جب تک دوریت کے احکام پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک کچھ نہیں ٹلے گا پس میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے سے توریت کے وہ تمام احکام پورے ہو گئے جس کے ذریعے بادشاہی حضرت عدس محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں تھما دی جانی تھی اور پھر خدا کی بادشاہت آپ کے سپردھونی تھی جس انجیل کی پیرابل کہتے ہیں اس کو تمثیل کا ذکر میں نے کیا ہے وہ وہ یہ ہے کہ ایک تاکستان کی تمثیل انجیل میں دی گئی ہے انگوروں کے باغ کی کہ مالک نے یہاں مالک سے مراد خدا ہے مالک نے اپنے انگوروں کے باغ کی حفاظت کا کام نوکروں کے سپردھ کیا اور جو عدد کے بسنے والے لوگ تھے وہ سخت باغی مزاج کے اور متشدد لوگ تھے جابرانہ مزاج رکھتے تھے انہوں نے اس باغ کو یارا اور نوکروں کی کچھ پروارہ کی تب مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ باغ کی حفاظت کرے اور اس کے پھل پھل کی حفاظت کرے اس سے مراد مسیح کا آنا ہے کیونکہ وہ بیٹا کہلاتا ہے اور انہوں نے اس کی بھی پروارہ کی بلکہ اس کو ہلاک کر دیا اور اسی طرح باغ کو اجارتے رہے جسا پہلے اجارا کرتے تھے تب وہ مالک خود آیا تاکہ خود اپنے پھلوں کی حفاظت کرے اور مجرموں کو سزا دے پس یہ جو آنا ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہے جن کا آنا ان معنوں میں تمثیراً خدا کا آنا ہے سنانچہ قرآن کریم اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ رَمَا وہ بھی سزاؤں کے تیر تھے جو محمد رسول اللہ کی ہاتھوں سے چلا گئے تھے وہ مٹھی جس میں کنکر اٹھائے گئے اور کفار مکہ کی طرح پھیکی گئی وہ سزاؤں کی مٹھی تھی اور اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے ہاتھ نے یہ سزا نہیں دی میرے ہاتھ نے سزا دی ہے جو کنکر تونے ان پر پھینکے وہ خدا کی طرف سے برس رہے تھے چنانچہ اس کی تعیید میں یہ الہی نشان ظاہر ہوا کہ بڑے زور سے کنکر اٹھائے ہوئے آندھی مسلمانوں کے لشکر سے دشمن کے لشکر کے سمت میں چل پڑی اور اس کی ویسے وہ نیم اندہ ہو گئے اور لننے کی ہوش نہ رہی یہ روایت بیان کی جاتی ہے مگر اس روایت سے قطع نظر قرآن کا یہ کلام دراصل انجیل کے اس کلام کے ساتھ وہ بستا ہے اس کو پورا کر رہا ہے کہ بلاخر خدا نے فیصلہ فرمایا کہ میں خود ظاہر ہوں گا اور جو شخص اپنے وجود کو کامل طور پر اپنے مالک یہ آقا کے وجود میں زم کر دے اپنا کچھ بھی باقی نہ رکھے کل یہ تنصوفی سے اپنے محبور اپنے آقا کے ہو جائے اس کو تمثیلاً وہ نام دینا اس کا شرک نہیں کہلاتا وہ اس کے عجز کے کمال کا اظہار ہے یعنی وہ نہ رہا اور وہی ایک رہا جس کی عزت میں اس نے اپنے وجود کو فنا کیا جس کی محبت میں اس نے اپنے نفس کو کلادم کر دیا بلکل غائب کر دیا پس یہ تعلیم نعوذ باللہ شرک کی تعلیم نہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی مواحد پیدا ہوا نہ کسی نے توحید کے لیے ایسی غیرت دکھائی نہ کسی نے توحید کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی جیسا کہ حضرت عقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمائی پس یہ مراد ہے انجیل کے حکام کا اس کی پشگوئیوں کا پورا ہونا اس وقت تک یہ کتاب نہیں ٹلے گی اور جب وہ پوری ہو جائیں گی تو پھر خدا کی باتشاہت اس کو تھمائی جائے گی جو اس باتشاہت کا اس کائنات میں سب سے زیادہ اہل ہے تو فرماتے ہیں حضرت مسیح فرماتے ہیں پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی باتشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی باتشاہی میں بڑا کہلائے گا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جو اس بارے میں ہمیں تعلیم دی اب میں اس کی طرف جماعت کو متوجہ کرتا ہوں وہی تعلیم جو پانچ میں باب مطی کی پانچ میں باب میں مسیح کی ملتی ہے وہی مضمون حضرت مسیح مہود علیہ السلام توریت کی بجائے قرآن کے حوالے سے اور اگلے نبیوں کی بجائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش فرماتے ہیں قرآن مجید خاتم القتب ہے اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں اور یہاں کوئی شرط نہیں رکھی کہ جب تک پورا ہو جائے جب تک وہ دل نہ ٹل جائے آخری کامل بلا شرط کلام ہے کبھی کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن مجید خاتم القتب ہے اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں آپ کی ذات میں دین کامل ہوا ہے اور آپ کے دین میں ایک شوشہ ایک نقطہ کی نہ اضافہ کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے پھر اضالہ اہام جلد اول یہ ملفوزات جلد آٹھ سے لیا گیا تھا والا صفحہ دو سو پینتالیس اضالہ اہام جلد اول صفحہ ایک سو سنتیس و ایک سو انتالیس پر یہ عبارت درج ہے اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کے شرائع اور حدود اور احکام اور عوامت سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمین یا تنصیخ یا کسی ایک حکم کو تبدیل یا تغیر کر سکتا ایک حکم کا تغیر یا تبدل کر سکتا ہو یا ایک حکم کو تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے مزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے پس جماعت احمدیہ کو یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور رکھتی ہے پیش نظر دشمن جو چاہے باتیں کرے ہم دشمنوں کی باتوں سے بے نیاز ہیں کیونکہ مسیح کی پشگوئی تھی کہ تمہیں ترہ ترہ کی دل آزار باتیں کہی جائیں گی اور قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ مومنین کو دل آزار باتیں ضرور کہی جائیں گی کیونکہ وہ کوئی قدم نہیں رکھتے خدا کی رہوں پر چلتے ہوئے جس پر ان کے دشمنوں کو تہش نہ آتا ان کی زندگی دشمن کے لیے ایک دل آزاری وجود بن چکی ہے بس یہ بحث نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں تو دل آزاری ہوتی ہے آپ تو گلیوں میں چلتے ہیں تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ کے ہر قدم پر دشمن کی دل آزاری ہو رہی اس دل آزاری کو آپ کیسے بٹا سکتے ہیں جو مومن کی تقدیر میں لکھی گئی ہے پس آپ دل آزاری کی خاطر قدم نہیں رکھتے لیکن وہ قدم جن لوگوں کے لیے دل آزاری مقدر ہے ان کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں پس یہ ہے ان آسمانی نصاحے پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں یہ وہ اروہ وسخہ ہے جس کو ہاتھ ڈال دیں گے تو اس کا ٹوٹنا مقدر نہیں ہے ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ چھوٹ جائے یا یہ اروہ یہ کڑا جو آسمان سے اترا ہے قرآن تعلیم کا کڑا محمد رسول اللہ سلم کا وسیلہ یہ کبھی ٹوٹ سکے قرآن شریف کی برابر حفاظت ہوتی چلی آئی ہے کہ ایک لفظ اور نقطہ تک اس کا ادھر نہیں ہو سکتا اس خدر حفاظت ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن شریف حافظ قرآن شریف کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود ہیں جن میں بہم اتفاق ہے ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور سناتے ہیں الحکم سترہ فروری انیس اچھے حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام یہ بھی مسیح ملہ السلام کی تحریر ہے جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توریت کو پورا کرنے آئے تھے اپنی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے تکمیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں اس میں کہنے والی وہ باتیں داخل کی جائیں اگر یہ مضمون ہو تو مسیح کی عبارت بالکل موم بہمانی اگر نامکمل کتاب ہے ان معنوں میں کہ تعلیم کے اضافی کی ضرورت ہے تو پھر تو شوشہ چھوڑ کے بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا اس لئے حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تشریف فرما رہے ہیں پورا کرنے آیا ہوں کن معنوں میں اس کی تکمیل کی لیے آیا ہوں جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے قرآن کریم کی ہدایت کی اشاعت کے دو دور مقدر تھے ایک اول اور ایک آخر اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا اس کی اشاعت فرمائی کہ ایک دور آخر پہ آنے والا ہے اور قرآن کریم نے جو سور جمعہ میں پشوئی فرمائی تھی اس سے بھی یہی مراد ہے ایک جماعت آخری دنوں میں بھی پیدا ہونے والی ہے اس جماعت نے کیا کام کرنا ہے کوئی تبدیلی نہیں کرنی کیونکہ تبدیلی روحانی ہلاکت کا نام ہے اس نے تکمیل اشاعت ہدایت کرنی ہے کتنی بڑی دنیا بھی باقی پڑی ہدایت نہیں پہنچی لی یزہرہ علی دین کل ہی کا کام کرنا ہے تاکہ اسلام کو قرآن کی تعلیم کو تمام دیگر عدیان پر غالب کر دیا جائے الحکم سترہ جنوری انیس تین پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں از خود نہیں کہتا خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تقذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تقذیب کر دی بہت تکلیف دے گئے جملہ آبادوں کا میں جانتا ہوں اس لیے کہ وہ اپنے من معنی معنی سے پہنانے کی دنیا پر پھیلانے کیلئے آنا تھا تو جو اس کی تقذیب کرے گا وہ سارے قرآن کی ہدایت کی تقذیب کر دے گا اس کے رستے میں روڑے اٹکائے گا اشاعت دین کی راہ میں کھڑا ہو جائے گا اور کوشش کرے گا کہ ہدایت کا سلسل آگے نہ بڑھ سکے پس یہ معنی ہے اس لئے اوپر تلے ان دو حوالوں کو اکٹھا کر جماعت کو سمجھانے کی لئے یہ میں نے عبارتیں اختیار کی ہیں کہ فرماتے ہیں خدا اللہ کی قسم کہا کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو جو چھوڑے گا اور میری تقذیب کرے گا وہ زبان سے کو زبان سے چھٹلا رہا ہے زبان سے اقرار کرتا جائے گا لیکن عملا زبان سے اقرار کرتا رہے گا مگر عملا وہ قرآن کی ہدایت کی اشاعت کی راہ میں روک بنے گا پس حقیقت یہ ہے کہ وہ جماعت کے دشمن جو ہماری راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کا نام مٹ جائے وہ کیا کوشش کر رہے ہیں غور نہیں کرتے کہ آج ساری دنیا میں تبدیل اسلام کی مزاری تو ہمارے سر پر راپڑی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کی سب دنیا میں اشارت کر رہے ہیں اور تلوار کے زور سے نہیں نہ کسی تیل والے ملک کی دولت کے بل پر بلکہ خالصتاً للہ جانی اور مالی قربانی کرتے ہوئے ہم تعلیم قرآن کو ساری دنیا میں پھیل آرہے ہیں پس یہ مراد ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی کہ اس طرح وہ گویا قرآن کی تقزیب کرے گا حضرت حضرت بائبل کی متی کی انجیل سے ملتے جلتے پیغامات ہیں ارفاز مسیح علیہ السلام کی ہیں مگر جماعت کو انہی امور کی طرف توجہ دلائی ہے اس میں حوالے میں شامل نہیں رہا وہ پھر پیش کر دینا رہ گئے معلوم ہوتے کہیں اب دیکھیں ایک طرف تو یہ جماعت احمدیہ کے دعوی ہیں یہ کام ہیں جو دنیا میں کر رہے ہیں کیا جرم ہے ہمارا یہ کہ شدید سے شدید تعذیب یعنی دکھ دیے جانے کے باوجود لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے باز نہیں آ رہا ہے ایک ایسا ملک بھی ہے دنیا میں جرمنی میں بعض جج اکٹھے ہوئے تھے جرمنی کی مختلف حضالتوں کے مجھ سے سوال کرنے کے لئے ہو کیا رہا ہے مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے اس کی سزا کیوں ہے ہمیں یہ سمجھ آئیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ان سے میں نے کہا صرف یہ بات نہیں ہے ایک انقلاب آگے ہے دنیا میں ظلم کی تاریخ میں اس انقلاب کو آپ نے دیکھا نہیں اور سمجھا عید پر سزانی ملی تھی پاکستان کی تاریخ نے ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے ظلم کی تاریخ ظلم کے موضوع میں ظلم کے کتاب میں ایک نئے باپ کا اضافہ کر دیا کہنا چاہیے اب قانون یہ ہے کہ ہماری مخالفت کرو کوئی حرج نہیں جو جن کو چیزوں کو ہم سچا سمجھتے ہیں انہیں جھوٹا کہو ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے تم کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں تم کہہ دو خدا کی شریک ہیں تم کہہ دو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سچے نہیں آؤ اور ہمارے سینوں سے لگ جاؤ یہ علماء نے اعلان کیا ہے مان جاؤ یہ باتیں تم ہمارے بھائی ہو کوئی تعرض نہیں کریں اللہ کو ایک مان ناقابل برداشت ہے یہ بات ہمارے سینوں پر آرے چل جاتے ہیں محمد رسول لگی تصدیق ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں اور عذر کیا تلاش کیا ہے ایسا نا پاک ایسا کمی نا ایسا گندہ کہ بیان کرتے شرم آتی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مو پر یہ باتیں زیب نہیں دیتی اور ہمیں بری لگتی ہیں کہ ایسی بات ہے جیسے کسی فراغت خانے پر جہاں انسان حاجت پوری کرنے کے لئے جاتا ہے اس پر پاک نام لگ دیے جائیں تم غلیز لوگ ہو تمہارے مو پر اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ حتق ہے ایسی ناپاک بات ہے ایسی بے وقوف والی اور جہالت والی بات ہے اور لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو کسی سے بھی اللہ کا نام سنتے تھے تو پیار کی نظر سے دیکھا کرتے تھے کیونکہ اللہ کے عاشق تھے دلوں کو حال تو خدا جانتا ہے دلوں میں کیا ہے مگر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی دنیا کے شریف نفس انسان اللہ کا نام لینے سے روکے یہ کہہ کر کہ تم گندے ہو تم کیا ہو کبھی اپنا باطن دیکھا ہے کبھی اپنی گدن میں جھان کے دیکھا ہے کیسے بد خیالات تمہیں دلوں میں پیدا ہوتے ہیں کیسے مقروبات میں ملوث ہوتے ہو سارا ملک جرائم سے بھر گیا ہے اور تمہیں کوئی ہوش نہیں اور خدا کی عزمرت اور تقدیس کو اگر کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو ان احمدیوں سے جو ماریں کھاتے ہیں جیلوں میں بھیجے جاتے ہیں جن کی زندگی پر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ اگر تم نے خدا کا نام لیا تو تمہیں قدل کر دیا جائے گا پھر بھی خدا کا نام لیتے ہیں یہ ناپاک لوگ ہیں کیا نعوز بلال ناپاک تھا جو قلبے کی خاطر گلیوں میں گھزیتا جاتا تھا اس کو بھی یہ کہا جاتا تھا تم کون ہوتے ہو تمہیں حق کیا ہے یہ باتیں کرنے کا پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سزاقت کی گواہی اگر کسی نے اپنے خون سے دی ہے ایسی گواہی جس کے اوپر کوئی شریف نفس انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ اس کے ساتھ قربانیاں شامل ہیں تو وہ احمدیوں نے دی احمدیوں کو توفیق مل رہی ہے نہ پاک دل کو جورت کیسے ہو سکتی ہے کہ پاک کلام کی خاطر اپنی جانے فیدا کر دے کتنے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے شہید کر دیئے گئے پس اس لیے یہ جہرانہ باتیں ہیں ان سے استغفار اور توپہ کرو وانا خدا کے حضور پکڑے جاؤ گئے تمہاری عدالتیں دنیا تک رہیں گی پھر وہ عدالت چلے گی جس عدالت کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 نے اپنے ایک صحابی کو یوں مخطر فرمایا وہ واقعہ کیا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک دشمن ایک کافر جو بڑا جری اور طاقت فر دشمن تھا لمبے مقابلے کے بعد میں نے اسے زیر کر لیا اور جب میں اسے زمین پر لٹا کر اس کی گردن پر تلوار رکھ دی تو اپنی جان بچانے کی خاطر اس پلید اور نا پاک نے یہ کہا لا الہ اللہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں میں جانتا تھا کہ یہ چلاکی کر رہے اپنی جان بچانے کیلئے کر رہے میں نے پھر بھی تلوار چلا دی وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا یہ بات سن کر غصے میں آئے بار بار کہنے فرمانے لگے ہلا شقق تقلب ہو ہلا شقق تقلب ہو بد دسیب تم نے کیا دل پھار کر دیکھ لیا تھا دل پھار کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تمہیں کہا پتا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو پتا نہیں وہ ان مولویوں کو پتا ہے ان عادلوں کو پتا ہے جو آج کی عزالت پر بیٹھے ہوئے اور پھر فرمایا اور کتنی خطرناک کتنا بڑا خطرناک انظار ہے کہ قیامت کے دن جب اس کا لا الہ اللہ تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا تو تم اس کو کیا جواب دوگے یہ ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت عدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آج ایک ملک ایسے بھی بن نصیب سانگر سولہ جنوری اخبار میں خبر شاہ ہوئی ہے کہ مکرم رشید احمد خان صاحب اف سانگر کو مکرم تو لکھنے والے ماری تصول مقامی مجیس ٹیٹ نے مکام کی دیوار پر تیرہ جنوری چورانوے کو دو سال قید اور پانچ سزار روپے جرمانی کی سزار دی کیا اللہ اپنے بندے کیلئے کافی نہیں یہ جرم ہے اور پاکستان میں دیواریں بے ہی آئی کی باتوں سے اور فلمی اداکاروں کی تصویروں سے کالی ہوئی پڑی غلیز گندے اشتہار گندی گالیاں ایک دوسر پر کیچر اچھار نا اب جدر نظر کریں دیواروں پر یہ چیزیں لکھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس اعلان پر کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے کہ یہ کیوں کہا گیا کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے بندے کے لئے کافی نہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ بندے کے لئے کافی ہے تم جو چاہو اور لگا رو دن اور رات جتنی طاقتیں صرف کر دو مگر وہ بندہ خدا کا جو سچا بندہ اس زمانے میں خدا کی طرح سے معمور ہوا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے اور کافی رہے گا اور تمہاری ساری کوشش ناکام اور نامراد ہو جائیں گی وہی جیتے گا جو محمد رسول اللہ کا سچا عاشق ہے وہی جیتے گا جو خدا کی توحید کے نام پر ہر قسم کی قربان یہ پیش کر رہا ہے اللہ صلی علی محمد وعالی محمد مبارک وسلم انہا کا حمد مجید محمد